نمشکار دوستوں آج پڑھنے والے ہیں در سینائی آف بسم اللہ خان بسم اللہ خان جو بھارت کے سنگیت کے ایک بہت بڑے جگ مگاتے ستارے تھے ان کے بارے میں آج پڑھنے والے ہیں ایسا کہا جاتا ہے اورنگ جیب نے اپنے راز دربار میں پنگی نام کا جو سنگیت ینتر تھا اس کو بجانے کے لیے بین کر دیا بند کر دیا کیونکہ اس کی آواز جو تھی وہ بہت ہی کرکستی بہت ہی بیکار تھی اور وہ کہتے تھے کہ یہ پنگی جو ہے کوئی سنگیت وادے ینتر نہیں ہے یہ کیول سور مچاتی ہے اس سمیں کسی نے بھی ایسا سوچا نہیں ہوگا واپس پنگی کبھی کوئی بجا پائے گا ایک نائی تھا جس کا صاحی پریوار سے کافی تعلق تھا جس کا صاحی محل میں آنا جانا تھا اس نے سوچا کیوں نہ پنگی کی جو کوالیٹی ہے اس کو صدار لیا جائے اس نے ایک پائپ کو لیا جو کی تھوٹی تھی لمبی لی اس پائپ کو اس میں بڑے بڑے چھید کیے ساتھ اور پھر جب ان چھیدوں کو الگ لگ بار بند کر کے کھول کے اس کو بجایا تو اس میں جو بھی آواز نکلی وہ بہت ہی شاندار نکلی تو پنگی جو تھی اس کو بدل دیا گیا ایک نئے آکار کے روپ میں دوستو جیسا کی یہ جو انسٹومنٹ تھا اس کو بجانے سے سبھی لوگ پرباویت ہوئے جیسا کی کہا جاتا ہے یہ جو وادی انتر تھا پہلے ساہر آجا کے چیمبر میں بجایا گیا اور ایک نائی کے دوارہ اسے بجایا گیا اس لئے اس وادی انتر کا نام پڑا سہنائی اور جیسے ہی سہنائی کا نام ہمارے ہوتوں پہ آتا ہے تو سہنائی سے ایک دوسرا نام جڑا ہوا ہے اور وہ نام ہے بسم اللہ خان کیونکہ بسم اللہ خان ہی وہ ویکتی ہے جنہوں نے سہنائی کو پوری دنیا میں پہنچا دیا سہنائی کی جب بات کریں تو سہنائی کو بہت ہی پویتر دھونی مانا جاتا ہے مندروں کی بات کریں تو مندر میں بہت ہی آوشک روپ سے اسے بجایا جاتا ہے نورتھ انڈیا میں جتنی بھی شادیاں ہوتی ہیں وہاں پہ یہ آوشک روپ سے بجایا جاتی ہے ان دونوں جگہ پہ سہنائی کی بینا کوئی بھی کاریا پورا نہیں ہو پاتا ہے لیکن سہنائی کو بہت زیادہ پرچلیت کرنے میں جو سب سے بڑا رول ہے وہ جاتا ہے بسم اللہ خان کو بسم اللہ خان جب پانچ سال کے بچے تھے تو گلی رنڈا کھیلا کرتے تھے بیہار میں دماراؤ کے پاس میں وہیں بیہاری جی مندر ہے وہاں پہ بھوجپوری گیت گانے کے لیے بھجن گانے کے لیے وہ لوگ جایا کرتے تھے اور وہاں پہ ان کو سوا کے لوگ کا لڈو پرساد کے روپ میں ملا کرتا تھا ایک مہاراجہ کے دوارہ یہ لگ بگ اسی سال پہلے کی بات ہے اس چھوٹے سے بالک بسم اللہ خان نے وہاں سے لے کے آج تک بہت بڑا مقام حاصل کر لیا اکیس مارچ گنیس سو سولہ کو بسم اللہ خان کا جنم ہوا ایک سنگی تگیہ پریوار میں ان کے دادا جی رسول بکس خان جو تھے وہ بھوجپور کے دربار میں سہنائی نواز تھے ان کے پتا جی پیغمبر بکس تھے اور بھی ان کے پریوار کے انہے لوگ تھے وہ بھی سہنائی پلیئرز تھے اس یوہ لڑکے نے بہت ہی جلدی میوجی کو اپنا لیا ایسا کہا جاتا ہے کہ تین سال کی عمر میں ان کی ماتا جی ان کو اپنے ماما کے گھر لے کے گئی تھی بنارس میں جو کہ بارانسی میں ہے اور بسم اللہ جو ہے اپنے انکل کو پریکٹس کرتے وقت دیکھا کرتے تھے اور بہت ہی اس کو دیکھتے دیکھتے کھو جایا کرتے تھے اور دیرے دیرے بسم اللہ خان اپنے انکل کے ساتھ اس پریکٹس میں جانے لگے ویسنو ٹیمپل بنارس میں جانے لگے اور جہاں پہ وہ دیری دیرے خود بھی بجانے لگے علی بکس جو ہے وہ سہنائی بجایا کرتے تھے اور بسم اللہ خان کئی گھنٹوں تک منتر مقد ہو کے بیٹھا کرتے تھے ان کو دیکھا کرتے تھے اور دیرے 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 انہوں نے ان سے یہ جو سہنائی کے جو گن ہیں ان کو دیرے دیرے بجانے کی جو کلا ہے ان کو دیرے دیرے سیکھ لیا آنے والے سمیں میں بالاجی مندر اور منگلا میا کے مندر اور گنگا ندی کے کنارے یہ جو یوہ کلاکار تھا یوہ سنگی تک تھا جس کے ٹریننگ ابھی چل رہی تھی وہ ایکانت میں ان سب جگہوں پہ بیٹھ کے ابھیاس کیا کرتا تھا گنگا ندی کا بہتہ پانی اسے پریڑنا دیتا تھا نئے نئے راگ کو بنانے کے لیے اور سہنائی کو ایک نئے مقام پہ لے جانے کے لیے چودہ سال کی عمر میں بسم اللہ جو ہے اپنے انکل کے ساتھ میں علاباد میں ایک میوجک کانفرنس میں گئے جب یہ پروگرام ختم ہوا تو بہت بڑے سنگیتگے استاد پیاج خان نے اس یوہ لڑکے کی پیٹھ تھپتپائی اور کہا بیٹا آپ محنت کرتے رہو گے تو ایک دن جرور اپنا نام بہت بڑا کر لوگے جرور آپ کچھ نہ کچھ کروگے اور 1938 میں ان کو ایک گولڈن چانس ملا جب بسم اللہ خان کو آل انڈیا ریڈیو میں سہنائی بجانے کا موقع ملا ایسا کہا جاتا ہے 15 آگست 1947 کو جب بھارت آجاد ہوا تو بسم اللہ خان کی صوبہ کے سالی وقتی ہے جن کو ریڈ فورٹ سے سہنائی وادن کے ساتھ میں پورے دیش کو بھدائی دینے کے لیے کہا گیا اس سمیں جو پنڈی جوالہ نیرو کی جو بہت پرسید سپیچ تھی تسٹ ویڈ ڈیسٹینی اور واقعی سارے جو لوگ تھے انہوں نے اس چیز کو وہاں سے بیٹھ کے دیکھا تھا تو یہ بھی ان کے جیون میں ایک بہت بڑا مقام انہوں نے حاصل کیا بسم اللہ خان نے بہت سارے شاندار پرپورمنس ناکیول بھارت میں بلکہ باہر بھی دیئے ہیں افغانستان میں وہ جب گئے تو وہاں کے راجہ جہیر سا ان سے اتنے پرباویت ہوئے کہ انہوں نے بہت ہی شاندار ان کو گفت اور بہت شاندار کالین اور توفے دیئے کیول افغانستان کے راجہ ہی نہیں دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے سنگیت سے بہت جدہ پرباویت ہوئے فلم ڈائریکٹر اگر بات کی جائے ویجے بھٹ کی تو وہ بھی ان سے کافی پرباویت تھے اور انہیں لے کے ایک فلم بنائی جس کا نام تھا گونج اٹھی سینائی یہ فلم بہت بڑی ہٹ رہی اور ان کا ایک بہت پرسید گانہ تھا دل کا کھلونا ہائی ٹوٹ گیا یہ بہت ہی پرسید رہا اس سمیں وہ بہت پرچلیت ہوا لیکن ویجے بھٹ کی گونج اٹھی سینائی اور وکرم سرینواز جو کنڈڈا کے ایک کلاکار تھے ایک ڈائیکٹر تھے انہوں نے بھی ایک فلم بنائی جس کا نام تھا سنا دی اپننا یہ سب کرنے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ مجھے یہ جو فلمی جگت ہے یہ جھوٹی دنیا ہے یہ مجھے بلکل پسند نہیں میں تو جیون کو سچے روپ میں جینا چاہتا ہوں بہت سارے سممان اور بہت سارے پرسکار بسم اللہ خان کو دیئے گئے یونٹیڈ سٹیٹس امریکہ میں بہت ہی پرسید لنکن سینٹر ہول ہے وہاں پہ اپنی شاندار پستو تھی اور دنیا کے کان آرٹ فیسٹیول میں انہوں نے اپنا پردشن کیا اور بھی دنیا کے بہت سارے جگہ پہ انہوں نے سہنہی وادن کیا اور وہ اتنے پرسید ہو گئے کہ تہران میں ایک بہت بڑا اوڈیٹوریم ہے ان کا نام بھی بسم اللہ خان کے نام پہ بدل دیا گیا اس کا نام رکھا گیا تہر موسی کی استاد بسم اللہ خان جو کی ان کے لیے بہت ہی بڑے سممان کی بات تھی اور اس کے ساتھ ساتھ راستی پرسکار پدمسری پدمو بھوشن پدمو بھوشن یہ سارے پرسکار ان کو دیئے گئے بھارت کے سرکار کے دوارہ دو ہزار ایک میں استاد بسم اللہ خان کو بھارت کا سب سے بڑا سیویلین آوارڈ ان کو ملا جسے کہا جاتا ہے بھارت رتنا اسے لگاتے ہوئے انہیں بہت خوشی ہوئی اور انہیں بہت ہی گرب کے ساتھ کہا کہ میں سبھی لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو سنگیت سکھائیے یہ ہندوستان کی سب سے اچھی سب سے امیر کلا ہے ہمارا پرمپرا ہے جو ہم آنے والے پیڑیوں کو دے سکتے ہیں اب تو پسچیمی دیش بھی سنگیت کو سیکھ رہے ہیں اس لئے ہمیں ہمارے بچوں کو یہ سکھانا ہوگا ایسا کہا جاتا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ بنارس اور دماراو کو بہت جد پسند کیا کرتے تھے وہ دنیا میں ہر جگہ گھومے تھے لیکن پھر بھی ان دونوں جگہ کو اتدک پریم کیا کرتے تھے ان کا ایک امریکہ کا ودیارتی تھا اس نے کہا کہ گروہ جی آپ میرے یہاں آئیے ہم یہاں ایک بنارس کا ماحول بنائیں گے ایک مندر بھی بنائیں گے اور یہاں پہ آپ ایک سکول سہنائی کی کھول لیجئے خان صاحب جو تھے انہوں نے منع کر دیا انہوں نے کہا کہ کیا گنگا ندی بھی یہاں لے آوگے ایسا آپ نہیں کر پاؤگے تو بسم اللہ خان نے کہا جب بھی میں ویدیس میں ہوتا ہوں تو میں ہندوستان آنے کی اچھا ہوتی ہے جب میں ممبئی میں ہوتا ہوں تو میں کیول بنارس کے بارے میں چوچتا ہوں اور پویتر گنگا ندی کے بارے میں چوچتا ہوں اور بنارس میں جب بھی میں ہوتا ہوں تو میں دماراو کے مٹھا کے بارے میں چوچتا ہوں اور وہاں جانے کے میرا مند ہوتا ہے وہ ہندوستان اور ان جگہوں سے اتنا عدیق پریم کیا کرتے تھے استاد بسم اللہ خان کو جو جیون ہے ایک بہت بڑا ادھارن ہے ہمارے لیے جو بھارتی سنسکرتی کو دکھاتا ہے ایک سمرپت مسلم جنہوں نے اپنا پورا جیون سہنائی کو بجانے میں کاسی وشونات ٹیمپل میں دے دیا یہ ہمارے لیے بہت بڑے سممان کی بات ہے شکریہ شکریہ شکریہ